راسمند کے دیوگرد سے بڑی خبر ہے دیوگرد پجاری موت ماملے میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے ایس پی صدیر چودری کے ندیش پر بڑی کامیابی پولیس نے سونو سنگھ کو گرفتار کیا ہے پجاری کو جلاتے وقت خود بھی سونو جلا تھا پولیس نے گرفتار کر علاج کے لیے ہاسپٹل بھیجا پجاری دمپتی جلانے کے ماملے میں اب تک نو آروپیو کی گرفتاری ہوئی ہے پجاری دمپتی جلانے کے ماملے میں اور یہ ایک اور گرفتاری پولیس نے کی ہے ایس پی صدیر چودری کے ندیش پر یہ بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے سونو سنگھ کو گرفتار کیا ہے تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ سونو سنگھ جلاتے وقت خود بھی تھوڑا جل گیا تھا اور اب پولیس نے گرفتار کیا ہے اور علاج بھی کروایا ہے اب یہ بڑی کامیابی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ لگاتار آروپیو کی گرفتاری ہو رہی ہے اور اس پورے ماملے میں پجاری دمپتی کو جلانے کے ماملے میں نو آروپیو کی گرفتاری ابھی تک ہو چکی ہے اور آشیش ہمارے ساتھ سیوگی جڑ گئے ہیں آشیش کیا جانکاری ہے یہ آروپی سونو سنگھ جو بتایا جا رہا ہے جسے گرفتار کر لیا ہے جی میگا میں آپ کو بتا دوں یہ سونو سنگھ کو آسما پولیشن میں گرفتار کیا ہے سونو سنگھ کو آسما پولیشن میں یہ بڑی کامیابی مان جا سکتی ہے جیسا کی جانت ہے کہ دیوگرڈ ہیڈا کی بستی میں جو جس طرح سے پجاری دمپتی پر پیسول ڈال کر حملہ کیا گیا تھا اور سونو دمپتی جنسے تھے حالانکہ پولیشن میں گرفتار کیا ہے جو دیوگرڈ کے جنگلوں میں چھپا ہوا تھا کئی جنہوں سے پولیشن دویشن دے رہی تھی جنگلوں میں چھپا ہوا تھے جنگلوں میں چھپا ہوا تھے لیکن پولیشن کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ سونو سنگھ جس سمائے پجاری جنگپتی پر یہ پیٹرول ڈال پر جلانے کی کوشش کی گئی تو یہ بھی جھولس گیا اور کپی جنریٹ جکھ میں لگے ہیں پولیشن میں گرفتار کری سے پراتے اپچار کے لیے ہسپتال دے دیا ہے بہت شکریہ آشیش پوری جانکاری کے لیے